تاہس سروکار بھارت کا پرچم آسکر میں ناٹو ناٹو کا رہا جلوہ بھارت نے آسکر میں رچائے تحاس دی ایلیفنٹ ویسپرز نے جیتا آسکر ریڈ کارپیٹ پر چھایا ڈیپکا کا جلوہ اس وقت دیش کا ہر سنما پریمی شخص ساتھوے آسمان پر ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھارتی فلم کو آسکر ملا ہے جی ہاں بھارت نے آسکر ریوارڈ 2023 میں دو آسکر ریوارڈ جیت کر دنیا بھر میں اپنا پرچم لہرہ دیا ہے وہی ناٹو ناٹو کے آسکر ریوارڈ جیتنے کے بعد فلم آر 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 کے میکرز نے اس پر اپنا پہلا ریاکشن بھی دیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اپنی خوشی ظاہر کی ہے دراصل فلمیکر ایس ایس راجہ مولی کی فلم آر 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 کا گانا ناٹو ناٹو کو آسکر ریوارڈ مل گیا ہے ناٹو ناٹو نے ارجنل سانگ کیاٹیگری میں ریوارڈ جیتا ہے ایم ایم کی روانی ریوارڈ لیتے ہوئے بہت ایکسائٹر دکھے ان کی سپیچ بھی چرچہ میں بنی ہوئی ہے اس جیت کے بعد پورے دیش میں خوشی کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اگر ہم ایکٹرس دیپکا پڑکون کے بارے میں بتائیں تو پنچانوے آسکر ریوارڈ میں دیپکا بطور پرزینٹر دکھی ساتھ ہی دیپکا پڑکون نے آسکر سے اپنا لوگ بھی شیئر کیا ہے جس میں وہ بلاک کلر کے ڈریس میں بہت خوبصورت نظر آئی آف شولڈر گاؤن اور نیکلس میں وہ کافی گلامرس دکھی سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایکٹرس کے الگ انداز اور لکس کی خوب تاریف ہو رہی ہے مکرز نے آر 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 موووی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے جیت کی خوشی جتائی ہے انہوں نے لکھا ہم دھنے ہیں کہ آر 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 سانگ ناٹو ناٹو کے ساتھ بیس سانگ کیاٹیگری میں بھارت کا پہلا آسکر لانے والی پہلی فیچر فلم بنی ہے ناٹو ناٹو اس گانے کو میوزک کمپوزر ایم ایم کی روانی نے کمپوز کیا ہے جبکہ چندر بوس نے اس کے لیرکس لکھے ہیں وہی یہ گانہ ایکٹر رام چرن اور جونئر اینتی آر پر فیچر کیا گیا ہے دونوں کی ڈانسنگ سٹائل نے فانس کے دلوں میں اپنی ایک الگ جگہ بنا لی ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلم آر 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 ایک بہترین اور بلوک بسٹر موووی ہے جس کے ڈیریکٹر ایس اس راجہ مولی ہے آسکر اوارڈ نائٹ میں سٹیج پر ناٹو ناٹو کے دونوں سنگرز راحل سپلی گنش اور کال بھیرو نے لائف پرفارمنس بھی دی ان کی اس پرفارمنس کا ویڈیو ہر طرف وائرل ہو رہا ہے سٹیڈیم میں موجود سب ہی لوگ ناٹو ناٹو کی دھن پر تھرکتے ہوئے نظر آئے یہی نہیں بلکہ سٹیج پر ناٹو ناٹو کے سیٹ کو بھی ریکریئیٹ کیا گیا ہے ناٹو ناٹو ایک آزادی کا گیت ہے ڈیریکٹر ایس اس راجہ مولی کی آر 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 نے 2022 کی سب سے بہترین فلموں میں اپنا نام درج کیا ہے اس فلم میں مشہور ایکٹرز آلیا بھٹ اور آجے دیوگن بھی اہم رول میں نظر آئے تو آپ سب ہی نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بار پھر سے بھارت کا پرچم لہراتا ہوا آسکار ایوارڈ میں دکھائی دیا کیونکہ ناٹو ناٹو کو آسکار ایوارڈ سے نوازا گیا جس نے سب ہی بھارتواسیوں کا سینہ گرب سے کہی نہ کہی چوڑا کر دیا ہماری آج کی اس ریپورٹ میں فلحال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی